ہمارا پچھلا ہفتہ کافی ویست گیا پر اس کی شروعات بہت اچھی ہوئی ڈلی سے شوہم جی نے رولی پولی کو اڈاپٹ کیا نہ صرف وہ اس کو لینے آئے پر وہ اپنے ڈاگ ایو کو بھی ساتھ لے کے آئے تاکہ گھر کا نیا صدست سب کی رضا مندی سے آئے اب جیسا ہمارا کام ہے ہر گوڈ نیوز کے ساتھ بیڈ نیوز بھی بہت رہتی ہے پر اس پر بات میں آتے ہیں ایک بچھڑے کو میں نے اور جو نے ڈاگ وکس کے دوران ریسکیو کیا یہ ایک ابینڈنڈ کاف تھا ظاہر سی بات ہے یہ میل ہے کتے اس کو کھا رہے تھے اب اس کو ملا کے ہمارے اڈاپٹیڈ کاف آٹھ تک پہنچ گئے ہیں اب یہ بھوپو کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے میں آپ کو ایک منٹ میں بتاؤں گا ایسا کیوں ہے اس کا نام آپ لوگ سجیسٹ کریے گا گروہ آپ کو بھوپو کی پریمیچور ڈیلیوری ہو گئی اب جو ہماری ایک درشکہ ہے ملکا جی انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر لکشمی آئی ہے تو ہم نے اس کا نام لکشمی ہی رکھا ہے ہمیں ڈر تھا کہ بھوپو اس کو دودھ نہیں پلا پائے گی تو ڈاکٹر انکت نے اس کے لیے کولسٹروم بنایا پر بھوپو دو تھن سے اس کو پھر بھی دودھ پلا پا رہی ہے اب ڈاکٹر انکت نے جو کولسٹروم بنایا انہوں نے کہا کہ اس میں انڈا پڑے گا تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کی سر اگر آپ ویجیٹیرین کو یہ ریسپی نکالیں تو انہوں نے پروٹین ایکس اور پینٹ بٹر کی مدد سے ایک ویجیٹیرین ریسپی نکال لی ایک اور ریسکی جو ہے وہ ہلک کا ہوا ہلک کو تو ہمارے ہاں ریپیٹ کسٹمر ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے کیونکہ جب یہ پہلی بار آیا تھا تب پتا چلا تھا کہ اس نے ایک دو لوگوں کو پہاڑی سے دھکا دے دیا یہاں آکے تو یہ تھوڑا شریف ہو جاتا ہے پھر اس کیا جب یہاں سے ٹھیک ہو گیا گیا تو کسی نے اس کی آنکھ پہ پیسٹیسائیڈ سپریے کر دیا تھا پھر جب یہ یہاں آیا ٹھیک ہو گیا ریلیز ہو گیا اب تیسری بار اب یہ ساحل کو خود ہی دکھ گیا اس کے پینس میں میکٹ بھونگ ہے اور یہاں آتے ہی اس نے دینیش کو گھسا مار دیا اب دینیش چار یا پانچ دن تک گھر پہ ہے جس بیڈ نیوز کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلوان اپنے ایک پیر پہ زور نہیں لے پا رہا اس کا زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا پر اس کے لگامنٹس کٹ گئے تھے تو کافی کمزور ہو گیا اس نے اٹھنا بند کر دیا ہم نے اس کو ہوئسٹ پہ بھی رکھا پر اس نے اپنے پیروں پہ وزن نہیں لیا اور جو زیادہ تر ایسے جانبوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ نہیں بچا تو ایمانداری سے کہوں تو وہ جاتا ٹھیک ہو کے اور ہلک یا البرٹ پینٹو کی طرح پھر پھر مار کھا کے واپس آتا اس سے اچھا تھا اس کو ایک باری میں مکتی مل گئی سنورا سے نکھل جی نے اٹھنی کا ریسکیو کال گیا اس کے پچھلی سائیڈ پہ میگٹ وونڈ ہے اور اس کی ریکاوری ٹھیک چل رہی ہے لازٹ ٹائم کے اپ ڈیٹ میں میں نے جس پپی سے شروع کیا تھا اس کا نام ہم نے چون نہیں رکھا تھا پر شاید ایکسیڈنٹ کے دوران پیر کے علاوہ اس کو کوئی انٹرنل انجری بھی رہی ہوگی کیونکہ اس کا ٹیمپ بہت ہی لو رہا جسے ہم اوپر لانے میں ناکامیاب رہے اور پھر وہ ہمارے ساتھ نہیں رہی شکروبار رات کو یہ جو بلی ہے یہ امیت کچھیاری سے یہاں پہ لے کے آئے اس کو سپائنل انجری ہے سپائن میں فریکچر نہیں ہے اور اس کو تھوڑا نرف ڈیامیج ہے پر اس کے پیروں میں حرکت ہے اور امید ہے کہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ یہ کافی حد تک ریکاور کر جائے گی اس کا نام ہم نے آج صبح ہی انجیر رکھا ہے پھر راجیو بھئیہ نے گگل سے ایک ڈاگ رسکیو کال کیا اس کے کان میں اور سر میں بہت بڑا میگٹ وونڈ ہے اب گھاویہ اتنا بڑا ہے اور کیڑے اتنا کھا چکے ہیں کہ اس کی آنکھ کی نس بھی کھا چکے ہیں تو آج کل میرا جب بھی موڈ آف ہوتا ہے میں یہی سوچتا ہوں کہ کم سے کم میری آنکھ ہے تو چل رہی ہیں شاید اگر ہم اس پہ دھیان دینا جو ہمارے پاس ہے بجائے کی جو ہمارے پاس نہیں ہے تو زندگی تھوڑی آسان ہو جائے مسترہ ہم پوری طرح سے ہیل ہو کے فائنلی کیج سے باہر ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کی ویٹ تھی اور اس کو آج شاہپور سے ابھی شیخ جی اڈاپٹ کرنے آ رہے ہیں ہوفپولی that will go okay لنگڑو کا پالنپور میں چیک اپ ہوا اور اس کی پننگ دو ہفتے میں نکال دی جائے گی چتکبرہ بھی اس کے ساتھ دی گیا تھا اور اس کی بھی پلیٹ جو ہے دو ہفتے میں نکال دی جائے گی پنکی جو یہاں پہ skin condition کی وجہ سے تھا وہ پوری طرح ہیل ہو گیا ہمیں اس کے لئے کوئی گھر تو نہیں ملا پر انشول جی کی کیر میں اس کو واپس مطور میں ریلیز کر دیا گیا ہے انشول جی وہاں سکول چلاتے ہیں اور انہوں نے ہی پنکی کا rescue call کیا تھا بے گم جو کی پوری طرح ٹھیک ہو چکا ہے اور اب ٹھیک سے چل بھی لیتا ہے یہ دلی adopt ہو رہا تھا پر اس کے adopter اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے اور یہ پھر سے گھر کی انتظار میں آ گیا ہے تو animals کا update تو اتنا ہی تھا دیوالی کی تیاری میں جو products team ہے وہ دیئے بنا رہی ہے گوبر سے اور نہ صرف وہ یہ دیئے بیچ رہے ہیں بلکہ لوگوں کو بنانا سکھا بھی رہے ہیں دیوالی کے gift hampers بھی ہیں جو وہ ہاتھ سے بنے ہوئے پرانے کپڑوں کے bag میں بنا کے بیچ رہے ہیں گھر کی طرف آیا ہوں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے اپنے ورانڈے کی چھت کے اوپر solar panel لگا دی ہیں اور یہ solar panel جو ہیں ہمارے micro sprinklers اور drip irrigation کو power کر رہے ہیں اور اب کھیت کو financially self sufficient بنانے کے لیے جو ہم بیج بچاتے ہیں ہم نے وہ بیچنے بھی شروع کر دی ہیں تو اگر آپ لوگ بھی کسانی سے تھوڑا پیسا کمانا چاہتے ہیں تو پلیز بیج بیچنے کی طرف آپ بھی دھیان دیجئے tuition program جو ہے ہمارا دن پر دن بڑھ رہا ہے اب 10 سے اوپر بچے اس کا بھاگ ہیں جو یہاں پہ math اور english سیکھنے آتے ہیں جو ہمارے پیچھے quarter بن رہے تھے وہ دونوں تیار ہو گئے ہیں دولت رام جی تو دیوالی کے بعد اس میں آئیں گے پر بندریش اس میں کل move ہو گیا ہے اگر آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو یعنی کہ آپ ہمارے پکے supporter ہیں میں help کرئے جگنی کا ایک پورا ویڈیو اس منگلوار کو ہم بنا کے ڈالیں گے تو make sure کہ آپ ہمیں follow کرتے رہیں اور جب ہمارا وہ ویڈیو آئے تو آپ whatsapp پہ facebook پہ instagram پہ جہاں بھی ہو سکے آپ لوگوں سے share کرئے thank you